جی ناظرین خوش آمدید کیپیٹل ووچ میں آپ کا ہوسٹ ادنان حیدر سعودی عرب کے مختلف اہم لوگوں کے دورے پاکستان کے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان کی وزیراعظم اور آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اور قومی سلامتی اور سعودی عرب کی سلامتی کو سامنے رکھا گیا مین ایشوز تھے اور سعودی عرب کی سلامتی کے حوالے سے نہ صرف پرائم منسٹر نے بلکہ آرمی چیف نے بھی کہا کہ سعودی عرب کی سلامتی کو کسی طرح کا خطرہ ہوا تو پاکستان مل کر بھرپور جواب دے گا سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے پرائم منسٹر کے جانب سے سعودی ایران تعلقات میں بہتری کے حوالے سے بھی بات کی گئی پاکستان چائنہ ایکنومک کوریڈور کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی جس میں کہا گیا کہ چھوٹے سوموں کو ان کا پراپر حق دیا جائے گا بلوچستان کی عوام کو بھرپور فائدہ پہنچے گا ایکنومک کوریڈور سے اور اس میگا پروجیکٹ کے تمام تر جو اہم چیزیں ہیں وہ بلوچستان کے حوالے کی جائیں گی یہ بات کہاں تک درست ہے کیونکہ چائنہ نے بھی ایک اشارہ دیا تھا کہ اقتصادی رہداری پر تمام حل کے اپنے اپنے تحفظات دور کر سکیں تاکہ ایکنومک کوریڈور جو کہ چائنہ اور پاکستان دونوں کا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے اور اس کا فائدہ نہ صرف پاکستان کے عوام کو ہوگا بلکہ چائنہ کو بھی ہوگا سو چائنہ نے ایک تنبیر کی ہے کہ تمام تر معاملات حل ہو جانے چاہیے تاکہ پاکستان چائنہ ایکنومک کوریڈور ٹھیک طور پر پایا تک میل تک پہنچ سکے اور اس طرح ہم بات کریں گے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سیکٹری خارجہ کی جو میٹک پندرہ جنوری کو ہونی تھی ابھی تک کوئی واضح نہیں ہو سکا کہ پتھان کورٹ حملے کے بعد کیا ہندوستان واقعی پندرہ جنوری کو ہونے والے مذاکرات جاری رکھنا چاہتا ہے یا نہیں مختلف قسم کے بیانات آتے ہیں عجید دول کی جانب سے پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیان انہوں نے نہیں دیا ان کا میڈیا پاکستان کے حوالے سے بہت سارے غلط ایشوز پاکستان پر اچھال رہا ہے پاکستان پر بہت ساری باتیں بنائی جاری ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو میٹنگ ہونی تھی سیکٹری خارجہ کی پندرہ جنوری کو وہ ہوگی یا نہیں ہوگی آج ملاقات ہوئی سشمہ سراج کی راجنات سے اور دیفنیٹلی ان ساری چیزوں پر بات کی گئی پاکستان کو جو ثبوت دیے گئے تھے ان کی رپورٹ انیشل رپورٹ پاکستان نے ہندوستان کی حکومت کو دے دی جس میں ثابت ہوا کہ وہ جو نمبر تھے وہ غیر ریجسٹر تھے ان کا پاکستان میں وہ ویلڈ نمبر نہیں تھے سو پاکستان نے اپنی رپورٹ دے دی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہندوستان واقعی ان مذاکرات کو ان ٹاکس کو جاری رکھے گا یا اس پر مزید اعتراضات لگا کے وہ ٹاکس روک دی جائیں گی جو کہ خطے کے امن کے لیے بے حد ضروری ہیں ساتھی ساتھ ہم لوکل گورنمنٹ الیکشن کے بعد اختیارات لوگوں تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے اور کیوں اس میں ڈیلے ہو رہا ہے اس پر بھی ہم آج بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سٹوڈیو میں اسماعیل بلیڈی ساکھ سینیٹر ہیں جے یو آئی فیسے سر خوشامدید ایم کیوم سے ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ میم خوشامدید میم سعودی عرب کو ہی لے لیتے ہیں جو سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ہیں بہت عمدہ تعلقات مانے جاتے ہیں سعودی اور ایران تنازے میں پاکستان کا ایک مضبط رول ہونا چاہیے تھا تو آپ سمجھتے ہیں جو مختلف دورے ہو رہے ہیں پاکستان میں سعودی عرب سعودی رہنماؤں کے اس سے کچھ فائدہ ہوگا سعودی ایران تعلقات پر بات ہوگی یا صرف یہ جو ایک چونتیس ملکوں کی فوج تھی اس کو لے کر یہ جو مذاکرات ہیں جو دورے ہیں وہ کیا جا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو حالات ابھی اچانک سے بلکہ اچانک تو نہیں بددری جو خراب ہو رہے ہیں اور اس میں جو 34 کنٹریز کا جو الائنس بننے کو جا رہا ہے اس میں یہ میرے اپنی پوائنٹ اف ڈیو ہے کہ پاکستان کو کسی چیز کسی بھی ملک کا یا کسی بھی لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہیے لیکن یہ تو اتحاد نہیں ہے تو دشتگردی خلاف ہے میرے بھائی بات سنیں جب آپ کے گھر میں لڑائی لگی ہوئی ہے آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو آپ پڑوسی کو نہیں دیکھیں گے آپ اپنے گھر کو پہلے دیکھیں گے پاکستان میں جو انٹرنل اور ایکسٹرنل جو خطرات سے ہیں انٹرنل ٹیرزم ہے ایکسٹرنل ٹیرزم ہے جو مسائل پاکستان کو درپیش ہیں کوئی ملک تو نہیں آکے کہ ہم آپ کو ہلپ آؤٹ کریں گے تو ہم نے اپنے مسائل کو خود ہی حل کرنے تو پہلے ہم اپنے وہ مسئلے اپنے اندرونی مسائل کو تو حل کر لیں نہ کہ ہم کہیں اور جائیں ہاں یہ بات ضرور ہے سعودی عرب ہمارے لئے ایک بہت زیادہ لنکس ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں اور پاکستان کو کرنا بھی چاہیے کہ ایک سالسی کا رول اختیار کرے اور وہ یہ سالسی کا رول ادا کرے ایران کے لئے بھی اور سعودیہ کے لئے بھی تاکہ کوئی اس کا جو رول ہے کانٹروورشل نہ ہو سعودی عرب میں جو اتحاد ہوا اس پر ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سیول گورنمنٹ دونوں کو اعتراض نہیں ہے دونوں ایک ہی پیج پر ہیں دونوں مل کے ویلکم کر رہے ہیں وہاں سے جو صفیر اور وزیر دفاع یہاں پہنچیں ان سب کا پرتباق استقبال کیا گیا تو لگتا ہے یہ تھا کہ دونوں ایک پیج پر ہیں دونوں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اس الائنس میں ہمیں جانا چاہیے دیکھیں گورنمنٹ کے بحافے تو میں جواب نہیں دوں گی میں تو اپنے ہی پارٹی کے بحافے جواب دوں گی ہمیں ان کو ویلکم ضرور کرنا چاہیے لیکن میں اگین پھر یہ بات پر سٹریس دے کے کہوں گی ہمیں پارٹی نہیں بننا چاہیے ہمیں سالسی کا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے لیکن ہمیں پارٹی نہیں بنیں گے ہم پارٹی بن رہے ہیں ہمیں بننا نہیں چاہیے کیونکہ اگر یہ ہم نے کام کیا تو پھر یہاں شیعہ سنی تضادات جو سٹارٹ ہوں گے پھر ان کو کون کنٹرول کرے گا اس طرح کی ایشوز آ سکتے ہیں سعودی عرب ایک بڑا اہم ملک ہے ہمارا بڑا اہم اور دوست ملک ہے ہر مہینے لاکھوں ہزاروں افراد ٹریبل کرتے ہیں پاکستان کے جانب سے تو اس پر تو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا لیکن جو دورے ہیں مختلف پاکستان میں ہوئے وزیرہ دفاع بھی آئے اس سے پہلے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ایران سعودی کشیدگی ہے وہ کم ہوگی پاکستان ایک اہم رول ادا کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضران یہ بہت عام سوال ہے میں یقینا یہ جو دورے ہیں خیر دورے کرنا تو یہ ہر ملکہ اپنا پرد بھی ہے اور حق بھی ہے کہ اسلام اور دوسرے ملک کے دورے میں آتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے دورے سے مزید تشویش پیدا ہو رہی ہے اور یہ چاہیے کہ جو پارلمنٹ ہے اس کو ان تمام خطشات سے تحفظات سے جو لوگوں کے دلوں میں ہیں ان کو ان کو کلیر کرنی چاہیے لیکن مجھے افسوس ہے کہ سرطاج عزیز خود بھی جب پارلمنٹ جاتا ہے اور وہ ایک لکھا ہوا تقریر پڑتا ہے اور اس کو اب یہ پتہ نہیں ہے پارلمنٹ میں سر سارے لوگ لکھ کے تقریر پڑتا ہے لیکن یہ روایت نہیں ہونی چاہیے بہت سے ہوتے ہوئے مشیر وزیر خارجہ اور بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی تک وزیر خارجہ کا بھی کوئی بندہ نہیں ملا ہے اس حکومت کو اور یہ مشیر کے طور پر اس کو یوز کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں چاہیے کہ ہم ایک خطے کے حوال چیوگرافیہی حوالے سے پاکستان کی بڑی اہمیت ہے ہمیں کوئی اس طرح کے پیسلے میں بڑی سوچ سمجھ کر جانا چاہیے کہ کل امارے لئے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جو کہ میری بہن نے کہا تو یہ ہم پہلے سے ایکسٹرنل بھی انٹرنل بھی ہم پسے ہوئے ہیں وہاں وزیرستان کا آپریشن ہے وہاں بلوستان کے جوال آتے ہیں کراچی کے حال آتے ہیں وہ انٹرنل پنجاب یا دوسرے اوہرحال پاکستان میں تو کیا جو کل جو لاہور میں ائرپورٹ پچھتیس گھنٹے تک آرپیشنگ کیا گیا کہ وہ جی وزیر آزوں کے آہوس پر کوئی اٹیک کا خطرہ تھا یہ یہ تو اگر ملک میدان جنگ بھی ہے تو ہمیں اگر آئے کمسائے ملک ایران ہے یہ سعودیہ بھی ہم قابل احترام ہیں ہم بڑے احترام کے ساتھ کیونکہ ہمارا ایک قبلہ ہے یہ بھی سعودیہ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حرام شریفیں ملکیتیں تمام مسلمانوں کی صرف سعودیہ کی نہیں ہے بلکہ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ویزا کا شرط بھی ختم ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ہے نا یہ جو قابت اللہ یا مسجد نبی یہ تو صرف سعودیہ کے مرضی پر نہیں ہے کہ کسی کو چھوڑے یا نہ چھوڑے لیکن پھر بھی چونکہ اس کے سرزمین پر ہے ہم بڑے رسپیکٹیبل ہیں لیکن یہ کہ یہ ترٹی پور کنٹریز کے الائنس میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا وزیر خارجہ ترجمان کو پتا نہیں تھا کہ ہم جا رہے ہیں اچانک جو ہے نا بارہ گھنٹے کے بعد اس نے کہا کہ جی اس پر ہم دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کل ہم بتائیں گے ان اہم ایشوز بھی میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنی بڑی اہم ملک ہے ہماری پوزیشن تو کیا ہم ڈیکٹیشن پر جا رہے ہیں کہ سعودیہ کو اتنا اختیار ایک ہوا ادھر سے ہمانا نام انٹر کریں اپنے لسٹ میں یہ کیا ہے یہ کوئی ملک ہے آپ ایسا کچھ ہوا ہے مطلب اس طرح کی افوائیں پہلے میں کیا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا تھا یا لیا ہے ابھی تک یا نہیں لیا گیا اور اپنے طور پر یہ سارے معاملہ چل رہے ہیں میرے پھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ جو بھی یہ چیز تھی گورنمنٹ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا ہمیں ان کیمرہ بریفنگ ہونی چاہیی تھی ہماری اور اس کے بعد بات ہوتی ہے آپ نے پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا اور خود خود فیصلے کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو اس میں اگین وہی بات کہ ہمیں جو ہے دوسرے جو ہیں باہر کے دوسرے ممالک کے جو ہیں ان کے میٹرز میں اتنا زیادہ انٹیفیر نہ کریں کہ ہمارا اپنا کردار جو ہے وہ کانٹروبرشل ہو جائے ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ دوستو آپ تبدیل کر لیں گے لیکن آپ پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے دونوں کیلئے امپورٹنس ہیں ایران کی بھی اور سعودی عرب کی ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے لیکن اس میں اس واقعے میں بہت سارے جو سعودی عرب سے ایک اہم رہنمہ پاکستان آ رہے ہیں ایران سے تعلقات ہیں ایران سے بات چیتے ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہی وہ پسے پردہ چلی گئی ہے یہی بات میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ایران سے تعلقات کا یا وہاں سے کوئی نہیں آیا لیکن وہ ہمارا پڑوسی ہے انڈیا سے کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو انڈیا ہمارا پڑوسی ہے افغانستان ہمارا پڑوسی ہے ان چیزوں کو تو ہمیں دیکھنا پڑے گا سعودیہ ہمارے لئے رسپیکٹبل ہے لیکن وہ ہمارا پڑوسی نہیں ہے تو ہمیں ڈائریکٹلی ہم افیکٹ ہوں گے اپنے پڑوسیوں سے تو ان سے تو ہمارے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے ٹھیک ہے میرے خواہد یہ ہے کہ اس میں جو میری جو خیال ہے اور رائے بھی ہے کہ ہم اس میں اگر ایک سالیسی کا جو کردہ بتا رہے دیکھیں ہمانا جو منافقانہ رویہ ہے وہ ایران اور دوسرے ملک بھی اس پر وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم جو ایک طرف جکا ہوئے ہمیں جو ڈیڈ ڈالر دی گئی تھی اگر کس وجہ سے اسو بھی یہ سوال اٹھا حساب دار سب کو کہ بھی یہ اس کا وضعت کریں کیا اتنا بڑا تحبہ آپ کہتے ہیں اس پر کوئی ہم نے کمپرومائز نہیں کیا ہے یہ کمپرومائز کے پراسس توارہ ہے نا اور یہ جو ایران سعودی تنازہ اس کے نہیں بلکل بلکل وہ تو اب جب اتنا آپ کسی سے پیسہ لیتے ہو امریکہ نے ہمیں کیا کہا کہ آپ اپنی ماں بیشتے ہو پروک کرتے ہو جب ایک مرحلے میں کس طرح کی گندی بات اس نہیں کی آپ جب لارل لیتے ہو تو آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہماری پاریسی کو آپ ریجک کریں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہا جائے کہ جو پولٹیکل ہیڈے پاکستان میں ہمکیوم کا جمعیت کا پیس پارٹی کا جو ہیڈے ان کا ان کا ایک ڈیلیگیشن بنایا جائے اس میں ان کو وزیر آدم بھی ساتھ ہو الگ وہ وزیر آدم وہ نہ کریں وہ بلکل یہ دونوں پری کے درمیان اس کو بڑھنے نہ دے کیونکہ اگر یہ جنگ بڑھ گیا تو یہ پورے خطے کو اپنے لیے پیڑ میں لے گا پھر ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہوگا ایسا ہی کچھ آپشن پہلے بھی دیا گیا تھا کہ آل پارٹیز کانسنس بڑھا جاتا یہ تو ہونا چاہیے تھا بلکل اور ابھی تک نہیں اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یا تو وہ چاہی نہیں رہی کہ باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بھی وہ ان کی رائے لیں تو گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا ابھی تک گورنمنٹ اس پر بہت پیچھے چل رہی ہے آغا شہباز خان درانی وارثات موجود ہیں سینیٹر پی ایم ایل این سے آغا صاحب خوش آمدید کیسے ہیں آپ کریت سے ہیں آہ کارل راپ ہوئی دوبارہ ہمارا رابطہ ہوگا ایم کی ایم کا اس پر کیا سٹینڈ ہے ایم کی ایم کی طرح سے بہت کم بیان آتا ہے سعودی ایران تنازے کو لے کے ہم نے تو ابھی آپ کو بیان دیا بتا بھی دیا کہ ایم کی ایم کا سٹینڈس یہی ہے کہ ہمیں سالسی کا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے لیکن ہمیں پارٹی نہیں بننا چاہیے کسی بھی ملک نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کیونکہ ہمیں اپنے ملک کو دیکھنے ہمارے اپنے مسئلے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم بیگانی شادی میں کیوں جا کے عبداللہ دیوانہ بن رہے ہیں اور ہم بن رہے ہیں اس میں کیا مجبوری ہے سر کہ اب لیلی صاحب کے پاکستان کا جھکاو صرف ایران کی جانب جا رہا ہے امیان صاحب کی اپنی مجبوری ہے یہ ہماری پالیسی جیسے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ساتھ نظر آتی ہے دیکھو ہمارے بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے پالیسی کبھی نہ ہم نے اپنا پالیسی طوئے کیا ہے آپ اسٹری کو دیکھیں ہمارے پالیسی باہر سے بند دیں کبھی امریکہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اور یہاں جو ہے نا جمہوریت براہ نام ابھی بھی ہے پہلے بھی تھی یہ ربڑ اسٹر میں میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اختیارات نوازشری کوئی پاس نہیں ہے یہ آرمی پیسلہ کرے رائل شریف کو بھی پون پون کر قدم رکھنی چاہیے بے صلی اللہ تو وہ کریں گے بلکہ شروع میں رائل شریف کا ہماری معلومات یہ تھی کہ اس نے کہا ہم سعودیہ کیار آمن میں آگا صاحب دوبارہ لائن پریں آگا صاحب خوش آمدید کیسے ہیں آپ خریت سے ہیں جی بلکل ٹکٹاک آگا صاحب سعودی عرب سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ابھی وزیر دفاع بھی دورہ کر کے گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کا جو زیادہ جھکاؤ ہے اور آن سعودی تنازے میں وہ سعودی عرب کی جانب لگ رہا ہے ہمیں کیا ایسا درست ہے یا پاکستان کا رول سالسی ہے ابھی تک نہیں آپ نے جو دوسری بات کہی میں اس کے ساتھ متفق ہوں پاکستان کے دونوں جو ہیں وہ برادر اسلامی ملک ہیں کچھ لوگوں کو یہ لفظ بڑا بڑا لگتا ہے کہ برادر اسلامی ملک لیکن میں اس کو پھر سے کہوں گا کہ برادر اسلامی ملک اور پاکستان کا کردار اسلام ایک سالس کا ہے انشاءاللہ اسلام لیکن ابھی تک پاکستان کی جانب سے ایران بات چیت نہیں کی گئی ایران کی مین لیڈرشپ سے بات چیت نہیں ہوئی نہ ہی وہاں کچھ ایسا نمائندہ بھیجا گیا نہ ہی پاکستان میں آل پارٹیز کانسنس بلائے گئے یا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا ابھی تک اس حوالے سے دیکھیں میرے شاہر میں کچھ چیزیں ایسی جو پس پردہ بھی ہوا کرتی ہیں سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی آیا اور ان کے وزیر دفاع بھی آئے اور ایران کے ساتھ بھی یقیناً بات چیت ہوگی لیکن وہ اس وقت پس پردہ ہوگی اور اس کے ساتھ یقیناً یہ بات چیت ہو رہی ہے بلکہ کل ہی گوادر میں وہ سی ایم بلوچستان کی ملاقات ہوئی سیستان بلوچستان کے گورنر کے ساتھ تو وہاں پہ بھی یہی بات ہوئی کہ یہ پاکستان کا کردار ایک فالس کا ہوگا تو میرے فیال میں اس چیز کو فلال اگر ہم زیادہ نہ اچھا لیں آگا صاحب کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کا جو دورہ تھا وہ جو چونتیس ملکوں کا ایک فوجی اتحاد تھا اس کو لے کر تھا اس میں ایران سعودی تنازع پر زیادہ بات نہیں کی گئے یہ خبریں درست ہیں میں نے بھی دیکھے کہ میں خود اس وقت کوئٹہ بلوچستان میں ہوں اور میں نے بھی جو یہ خبر آپ مجھے بتا رہے ہیں میں اس کی کوئی تصدیق نہیں کرتا نہ اسے میں اس کلاف کروں گا میں نے بھی جو آپ خبر بتا رہے ہیں یہ میں نے ٹی وی میں دیکھی ہے میں اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا سر آگا صاحب اگلا سوال پوچھوں گا اقتصادی رہداری کو لے کے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی اس حوالے سے کہ نواز شریف صاحب اپنے تمام وعدے پورے کریں تو کیا میاں نواز شریف صاحب جو وعدے کیے گئے تھے بلوچستان کے حوالے سے وہ کیوں پورے نہیں کر پا رہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف اپنے وعدے جو انہوں نے کیے ہیں اب اگر میں یہ کہوں کہ جو وہ پورے کریں گے تو میرے اوپر یہ الزام لے کہ جی یہ تو مکسندی کی ہیں یہ تو یقین ان اپنے قائد کی حمایت کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے ابھی ایک وعدہ کیا کہ جی وہ بلوچستان میں حکومت اپنی پارٹی کو دیں گے اور انہوں نے اس وعدے کے اوپر عمل کیا علمکہ وہ کچھ کورنر سے یا رہ رہی تھی کہ اس کی اسٹابلشمنٹ بھی مخالفت کر رہی اس کی یہ مخالفت کر رہے وہ مخالفت کر رہے تو ایسی چیزیں نہیں ہوئیں اور میاں صاحب نے اس کی اوپر امیلیمنٹیشن کی اور اس وعدے کو پورا کیا ابھی بھی جو میاں صاحب نے اکنومک کوریڈور کو سر اقتصادی رہ داری کو لے کے سر آپ مجھے اگر کہیں گے تو مجھے ایک منٹ آپ پرپیٹ کریں گے ابھی بھی میں یہی کہتا ہوں کہ میاں صاحب نے اقتصادی رہ داری کے حوالے سے جو بات کی ہے اور جو وعدہ کیا ہے کہ جو نقشہ ہے اس کے مطابق کام ہوگا تو یقیناً وہ اس وعدے کو بھی پورا کریں گے لیکن ہمیں تھوڑا سپر و تعمل کے کام لینا پڑے گا کیونکہ اقتصادی رہ داری ایک سال دو سال تین سال پوائنٹ سال کا منصوبہ نہیں ہے اس کو بننے میں پورے پنڈرہ سے دیس سال لگیں گے یہ جو اقتصادی رہ داری ہے تو سر یہی بات جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں اگر اس میں کچھ صداقت ہے تو میاں صاحب کو یا مسلمی لگنون کو چاہیے کہ ان تمام پارٹیز کو جو بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں جن کے بہت سارے تحفظات ہیں ان کو اعتماد میں لے کے یہ بتایا جائے کہ آپ کے رائٹس نہیں مارے جائیں گے نہیں دیکھیں بلوچستان میں میں یہاں پہ ابھی چند دن قبل جناب احسن اقوال صاحب آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ تمام پارٹیز کو بریسنگ دی تمام پارٹیز نے ان کی بریسنگ میں ان سے اتفاق کیا اور اس میں جی ایو آئی اور جی ایو آئی کے ساتھ ای انٹی کے رینما تھے ان کا ایک ای انٹی ہے تو انہوں نے یہاں کی جی آپ کی بریسنگ تو صحیح ہے لیکن ہمیں اس کے باوجود کچھ تحفظات ہیں انہوں نے تحفظات بتائی اور احسن اقوال صاحب نے کہا کہ جی آپ کی جو بھی تحفظات ہیں وہ مضور کریں گے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پرس کانفرنس کی تو اب یہ تحفظات جو ہیں وہ ایک دن میں یا ایک فوری طور پر تو دور نہیں ہوتے کیونکہ یہ اقتصادی رہداری جو ہے وہ ایک دن یا ایک گھنٹے سر آغاز صرف دو سوال پوچھوں گا وقت ختم ہوتا جارہا ہے صبحی خودمختیاری کے اگر ہم بات کریں تو گھوادر کا پراجیکٹ تو پھر بلوچستان کے حوالے گھوادر پورٹ جو ہے وہ بلوچستان کے حوالے کر دینی چاہیے تھی دیکھیں صوبہ بلکل صحیح مزلہ یہ ہے پہلے ہمیں بلوچستان میں کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے آیا ہم اتنی کیٹیبل ہوں کہ انہوں نے اس کو چلا سکے پہلے ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان حکومت نا اہل ہے نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا یہ کیپیسٹی بلڈنگ کیا مطلب اس کی ٹریننگ تو اس بندے کی جاتے جو نا اہل ہو مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پورٹ سپورٹ کو چلانے کے لیے جو آپ کو پریڈ جو اسکل چاہیے آپ کے پاس ہوگی تو پرس کے بعد آپ سپورٹ کو اور ان سب چیزوں کو کر سکیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آگا صاحب میرے ساتھ بلیدی صاحب موجود ہیں ان کا بڑی خاص نظر ہوتی ہے اقتصادی رہاداری پر بلوچستان حکومت کے کوئی خاص تحفظات نہیں ہیں آگا صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ بہدری کتھ میں صاحب کا قابل احترام ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ریکوڈر کو بھی وہ ہمیں مداخلہ نہ کریں اور ہم دیارت داری سے ہم اس کو چلا سکتے ہیں گوازر پورٹ کا چنانے کے لیے مشکل نہیں ہے ہمارے لوگ بڑے ایکسپرٹ لوڈ اور ٹکنیکل لوڈ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں اور میں آگا صاحب سے اس لیے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میاں صاحب کو رازی کریں اور یہ بلوچستان کو دے دیں بلکہ گوازر کو بعض کنٹریز میں کینیڑا جائیں امریکہ جائیں یہ پورٹ جو جس سے وہ صوبے کے ہیں وہ اسی صوبے کے حوالے وہ چلا رہے ہیں سر آگا صاحب سن لیں آپ نے بلیدی صاحب کا محقف اور یہ میرے خیال میں لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہی ہوتا کہ تضاد پیدا نہ ہو سر سر آگا صاحب میں نے ان کی بات سنی میں نے بلیدی صاحب کی بات سنی بلیدی صاحب میرے قابل اعترام ہے میں مجھ سے ہمار میں بڑے ہیں میں ان کی بڑی رضیت کرتا ہوں اور میں ان کی بات سے یقیناً اتفاق کرتا ہوں ابھی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آج ہی ہمارے سی ایم بلوچستان نے وہ ایران کی انیسٹی کے لیے پانچ سکولرشف حیلہ کی ہے انیسٹی سے پھر جو بلوچستان کے اندر مہارت رکھتی ہے تو ہم اس میں اپنی کپیسٹی بیلڈنگ کر رہے ہیں اور یقیناً اس وقت بھی جو وادر پورٹ آہ آتھارٹی جیتی ہے جیتی ہے اس کے چیئرمن بھی بلوچستان کے تعلق رکھتے ہیں سو بہتر بہتر ہوگا آگا صاحب معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے پاس بہت شکریہ آپ کا میں چاہوں گا کیونکہ ایم کیم کا بڑا ایک موقف ہے رہداری کے حوالے سے لے کے گوادر پورٹ ایک بہت بڑا تنازہ بن جانا ہے اگر ہم صوبائی تضاد شروع کر دیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا رائٹ بنتا ہے اس کو تمام اختیارات دینے چاہیے اور تمام صوبوں کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے لیکن اگر اختیارات کی بات کرتے ہیں تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ تمام صوبوں کو اختیارات دینے چاہیے اور ان کو جو ہے اس طرح سے کانفیڈنس دیں تاکہ وہ اپنے کام خود کر سکے اور نہ صرف صوبے بلکہ آپ تو بہت سے ایسی جگہیں ہیں کراچی کو بھی اختیارات نہیں کہ وہ کام کر سکے بلکہ کراچی کو تو میں یہ ہوں گے کہ آپ اس کو صوبہ بنائیں کیونکہ پاپولیشن جس طرح سے بڑھ رہی ہے تو یہ چار صوبے تو ایک نیا امتضاد شروع کر دیں گے صوبے کا ناظرین وقت ہوئے کمرشل بریک کا لیکن میم سے پوچھیں گے لوکل گورنمنٹ کے بعد کراچی کے حالات کہاں تک بدلے اختیارات گئے یا ہم کو ایک مرتبہ پھر احتجاج پہ یا واک آٹ پہ جانا پڑے گا اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پاکستان اور ہندوستان کے پندرہ جنوری کو ہونے والے ٹاکس ہوں گی یا نہیں ہوں گی لیکن وقت ہوئے کمرشل بریک کا